اسلام علیکم میرے پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک بہت مزے کی کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے چونٹیاں اور ٹڈڈا خضا کے موسم میں ایک روشن اور خوبصورت دن تھا چونٹیوں کا ایک خاندان اپنے بل سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا کچھ چونٹیاں اناج کے دانوں کو سکھا رہی تھی جو کہ انہوں نے جاڑوں کے لیے جمع کیے تھے اتنے میں ایک بھوکا ٹڈڈا ادھر آ نکلا اس نے ہاتھ جوڑ کر چونٹیوں سے کہا میری پیاری بہنوں اپنے اناج سے چند دانے مجھے بھی دے دو میں تمہاری بڑی انائیت ہوگی میں بہت بھوکا ہوں چونٹیوں نے کہا ارے تم نے جاڑوں کے لیے اناج جمع نہیں کیا تم گرمیوں میں آخر کیا کرتے رہے ہو کہ تم نے اناج جمع نہیں کیا ٹڈڈے نے کہا مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں اناج جمع کرتا میں تو گانے بجانے میں بہت ہی مصروف تھا اور گرمیاں ایسی ہی ساری ختم ہو گئیں ٹڈڈے نے پھر چونٹیوں سے التجا کی پیاری بہنوں اپنے اناج سے تھوڑا سا اناج مجھے دے دو میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے چونٹیوں نے جواب دیا خوب تو جناب گاہ بجا رہے تھے تو پھر گرمیاں یوں ہی گزار دیں چونٹیوں نے کہا اچھا تو اب پھر جا کر ناچیے یہ کہہ کر وہ تو چلی گئیں اور اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اس سے بچو ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل ہونا چاہیے